مرہوم آخند ملہ علیہ معصومی حمدانی یہ آیت اللہ گل پائیگانی کے ہم مباعثی تھے یعنی ان کے کلاس فیلو اولیاء خدا میں سے تھے مجتحد بھی تھے صاحب رسالت تھے حمدان کے کچھ افراد بھی تقلید میں تھے معصومین کی شہادت پر یہ آخند معصومی حمدانی مجلس رکھا کرتے تھے اپنے گھر چاہے مختصر سی مجلس ہو لیکن کوئی بھی معصوم کی شہادت کے دن ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا ان کے گھر مجلس نہ ہو ایک شخص آ کے بیٹھتا تھا مجلس میں ان کے محلے کا تھا وہ کہتے تھے ایسی خوشبو آتے تھی اس سے کہ جیسے دنیا کو کوئی اتر نہیں ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے تو کئی مرتبہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کے ہاں سے خوشبو کیسے آتی ہے لیکن موقع نہیں بن پایا اور مومنین ہوتے تھے ایک دن جب کافی اس خوشبو کا میں نے احساس کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لئے رک جائیے گا مجھے آپ سے تھوڑا سا کام ہے مومنین چلے گئے وہ شخص رک گیا تو آخوندے معصومی حمدانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مندر خدا میں نے آپ کو اس لئے روکا ہے کہ آپ کے وجود سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے تو یہ تو بتلائی کہ کون سا اتر یوز کرتے ہیں انہوں نے کہا آگا صاحب میں تو کوئی اتر لگاتا ہی نہیں ہوں میں تو کوئی پرفیم وغیرہ یوز نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کسی پرفیم یا اتر کی خوشبو نہیں ہے کوئی ہے آپ میں ایسی نیکی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوشبو آپ کو عطا کی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آگا صاحب میں اگر بہت صادقانہ کہوں نہ تو نہ میں کوئی قائم اللیل ہوں نہ میں کوئی سائم النہار ہوں نہ کوئی بہت لمبی عبادتیں کرنے والا وظائف دعائیں پڑھنے والا ایسا نہیں ہے بس یہ ہے کہ سلوات بہت بھیجتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور مل کے سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کہ کثیر اس سلواتوں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ایک مجمع ہے اس میں میں بھی ہوں اور حضور نے پکار کر کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ سلوات بیجتا ہے وہ بلندو کہتے ہیں کہ میں نے اس احتیاط سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ سلوات بیجتا ہو میں تو نہیں جانتا ان سب کو تو میں بیٹھا رہا اٹھا نہیں شاید یہ توازو بھی پسند آئی ہو اب آپ غور سے سنیے گا حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ سلوات مجھ پر میری آل پر بیجتا ہے وہ بلندو کہتے ہیں میں بیٹھا رہا اسی احتیاط کی خاطر تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا تم میں جو سب سے زیادہ سلوات بیجتا ہے وہ بلندو تو میں نے حضور سے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی اس کا نام لے لیجیے حضور نے کہا تم ہو بلندو میں بلند ہوا حضور میرے پاس آئے اور مجھے بوسہ دیا کہتے ہیں یہ اسی بوسے کی خوشبو ہے اللہ اکبر اسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خواب میں ایک مرتبہ بوسہ دے دیں اس کے وجود سے خوشبو ختم نہیں ہوتی کیا شان ہوگی میری شہزادی سیدت و نسائل عالمین صدیقہ کبرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے جسم متحر سے وہ خوشبو آتی تھی کہ انی اشم و رائحت الجنہ منہ حضور ان کے جسم کو آ کر اسٹشمام فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میں فاطمہ زہرہ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا مل کے آل سیدہ پر ایک صلوات بھی دیں محمد وآلہ محمد اللہم صل على محمد وآلہ محمد تو حضور نے بوسہ دیا کہتے ہیں وہ خوشبو ہے مجھ میں البتہ قوت شامعہ بھی اس کے لئے ویسے ہونی چاہیے ملکوتی جیسی آخن ملالی معصومی کی تھی ہر ایک کا شامعہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حجرت خدا کے اس خوشبو کو پہچان سکے کیونکہ ملالی معصومی حمدانی کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہ شخص آتا یہ کہ نوک کرنے آتا تھا نا میرے دروازے پر گھر کے اندر مجھے اس کی خوشبو سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ آگئے تو ایک تو جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے اس کا خلوص اس کا توازو رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود ان کا قوت شامعہ کہ وہ خوشبو ملکوتی کو محسوس کر سکے قرآن میں نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو مصر سے کنعان لا رہے تھے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خانوادہ رہتا تھا مصر سے کنعان تو قرآن میں کیا ہے سورہ یوسف نمبر نائنٹی فور حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اینی لآجدو ریح یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام محذر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اینی لآجدو ریح یوسف وہ مصر سے کنعان لائے جا رہا ہے بھی پیرہن قوت شامعہ ہے حجت خدا کی خوشبو اور محک ایک اور حجت خدا اسے محسوس کر رہا تھا